سردور رائج اپنا لوکل ہوئی نمسکار ارو پرنامت جنائیسو موئی اخم اخ بھال پاؤ شنکر دیو اور ازان فقیر کی دھرتی پہ میرا آپ نے سواگت کیا میرے ساتھ آج صبح آپ چلے اس کا میں بہت بہت ابھاری ہوں شنکر اور ازان میرے کا جو رشتہ ہے جو بھائی چارہ ہے وہی آسام کی شکتی ہے پندرہ سال پہلے مجھے وہ دن یاد ہے جب آسام میں کھون آسو بہتے تھے ہنسا تھی اور آسام کے یواؤں کا کوئی بھی بھوشی نہیں تھا جب لوگ آسام کی بات کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں ہنسا کی بات دکھ کی بات گصے کی بات ہوتی تھی اور آج آسام میں شانتی ہے بھائی چارہ ہے دوستی ہے اور آسام کا ایک سنہرہ بھوشیہ آپ کے سامنے ہے شانتی کیوں آئی شانتی اس لئے آئی کیونکہ کانگریس پارٹی نے آسام کی جنتہ نے تھرن گوگوئی جی نے ہنسا کے خلاف گصے کے خلاف کروڑ کے خلاف لڑائی لڑی اور ہنسا کو آسام میں ختم کیا اور جب بھی میں گوگوئی جی سے بات کرتا ہوں جب بھی میں گوگوئی جی سے بات کرتا ہوں وہ مجھے آسام کے بارے میں بتاتے ہیں آسام کی کتھنائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں مشکلوں کے بارے میں بتاتے ہیں آسام کی مہلہوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے مہلہوں کے لئے یہ کیا یوہوں کے لئے میں یہ کر رہا ہوں آسام ان کے دل میں ہے یہ اسام کے ہیں اسام کے لئے انہوں نے اپنا جیون دیا ہے آپ کے لئے کام کرائے شکشہ کا کام کیا پندرہ انجینئرنگ کالجز کھولے روزگار کا کام کیا چار لاکھ سے زیادہ یوباؤں کو روزگار دیا اور پورے اسام میں لوگوں کی آمدہ نہیں بڑھی ہسپتالوں کا کام کیا میڈیکل کالجز کھولے اور انفرسٹرکچر سڑک بنانے میں پل بنانے میں اسام کی سرکار کو اوارڈ ملا ہے جہاں بھی گوگوئی جی کو یا کانگریس پارٹی کو کمزور بھی اقتی دکھائی دیتا ہے جہاں بھی کوئی دبا ہوا دکھائی دیتا ہے چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو گریب ہو وہاں گوگوئی جی مدد کرتے ہیں کانگریس پارٹی مدد کرتے ہیں جو شنکر جی نے کہا ازان فقیر نے کہا کہ سب کو ملا کر لے چلو سب کو جھوڑو اور سب کا فائدہ ہوگا وہی کانگریس پارٹی کرتی ہے وہی آپ کا اتحاس ہے وہی آپ کی ہسٹری ہے وہی آپ کا کلچر ہے کانگریس پارٹی کی سوچ نہیں نہیں ہے پرانی سوچ ہے ہزاروں سال سے وہی سوچ اسام میں چلی آ رہی ہے اب دوسری طرف آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ کھڑے ہیں چناؤ کے سمیں موڈی جی آئے بھاشن دیا اور گصہ پھیلایا کرود پھیلایا جو شنکر جی نے کہا ازان فقیر جی نے جو کہا وہ موڈی جی نے کیا نہیں یہاں آئے گصہ پھیلایا اور لوگ سباہ میں ان کو ووٹ ملے موڈی جی نے بڑے بڑے وعدے کی آپ سے آپ سے کہا کہ ہر ایک ہندوستانی کو پندرہ لاکھ روپے وہ بینک اکاؤنٹ میں دے دیں گے میں آپ سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس بھیڑ میں ایک ویقتی ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں موڈی جی نے پندرہ لاکھ روپے بیجے ہو تو ہاتھ اڑا کے مجھے دکھا دو موڈی جی نے کہا میں اسام کو بدل ڈالوں گا اور کیا کیا موڈی جی کو جو ہم سپیکشل سٹیٹس دیتے تھے موڈی جی نے چھین لیا کہتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی کو میں کم کروں گا اور آج ڈال دو سو روپے کی ہو گئی ہے دو سو روپے کی ڈال ہے اور نریندر موڈی جی پندرہ لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے ہیں پندرہ لاکھ روپے ہر ایک ہندوستانی کو ملنا تھا مگر موڈی جی نے سوٹ پہن لیا پندرہ لاکھ روپے کا مگر اب جب موڈی جی آئیں گے تو اپنے واحدوں کے بارے میں نہیں کہیں گے اب آپ سے نہیں کہیں گے کہ میں مہنگائی کم کر دوں گا اب آپ سے نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے کسان کو پیستہ دوں گا اب آپ سے نہیں کہیں گے کہ پندرہ لاکھ روپے دوں گا شناؤ کے سمیں ان کی ٹیم کوئی نیا نعرہ نکالے گی اور آپ کو کہیں گے وہ یہ دیکھو نیا نعرہ میک ان انڈیا دیا کونیکٹ انڈیا دیا الگ الگ نعرے دیئے ادھر گوگوئی جی میکن اسام کی بات کر رہے ہیں یہ اسام کو بدل رہے ہیں اور ادھر میکن انڈیا کا خوکلا واحدہ دیا جا رہا ہے ایک میں آپ کو کہانی بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو موڈی جی کی سوچ اچھی طرح سمجھ آئے گی اسام کے بارے میں نورٹیسٹ کے بارے میں وہ کتنا سوچتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور کس کی سرکار وہ چلاتے ہیں چنہ ہوئے ادیوگ پتیوں کی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک دن موڈی جی نے کانگریس پریسیڈنٹ کو فون کیا اور موڈی جی کہتے ہیں سونیا جی ہم نے ایتحاسک کام کر دیا ہے جو آپ نے چالیس سال میں نہیں کیا وہ ہم نے ایتحاسک کام کر دیا چنہو کے بعد پہلی بار انہیں نے کانگریس پریسیڈنٹ کو فون کیا سونیا جی نے ان سے پوچھا بھائی ایتحاسک کام آپ نے کیا کیا تو موڈی جی نے کہا ناگا لینڈ اکورڈ ہم نے سائن کر دیا ہے تو سونیا جی گھبرا گئی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ناگا لینڈ اکورڈ سائن ہونا ہے تو اس میں آسام کی زمین کا بھی معاملہ ہے منپور کی زمین کا بھی معاملہ ہے اروناچل کی زمین کا بھی معاملہ ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا راہول پردان منطری نے مجھے فون کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ناگا لینڈ اکورڈ سائن ہو گیا ہے احتحاص کام کی بات کر رہے ہیں ذرا آپ نورتیسٹ کے چیف منسٹرز کو فون کر کے پتہ لگاؤ کیا ہوا ہے اسائم کا معاملہ ہے اروناچل کا منیپور کا تو پتہ لگاؤ کیا ہوا تو ہم نے فون لگائے پہلا فون گگوئی جی کو لگا اور ان سے پوچھا کانگریس پارٹی کہ لوگوں نے بھئیہ بتائیے اکوڈ ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور گگوئی جی کہتے ہیں مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم مجھے تو پوچھا نہیں مجھے تو معلوم نہیں منیپور کے مکی منتری سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم اروناچل کے مکی منتری سے پوچھا انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم پھر ہم نے ان سے کہا دیکھئے آپ ناغلین کے چیف منسٹر کو جانتے ہو ان سے تو پوچھو کیا ہوا کچھ احتحاصی کام ہوا کیا سائن ہوا ہے یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے تو ناغا لائن کے چیف منسٹر سے پوچھا ناغا لائن کا چیف منسٹر کہتا ہمیں نہیں معلوم فردان منتری فون کرتا ہے کانگریس پریسیڈنٹ کو اور کہتا ہے احتیاط سے کام ہو گیا ناغا آکورٹ زائن ہو گیا ناغا لائن کے چیف منسٹر کو نہیں معلوم پھر ہم نے کہا بھئیہ ناغا لائن کے چیف منسٹر کو نہیں معلوم ہوم منسٹر کو تو معلوم ہوگا پتہ لگاتے ہیں تمہارے لوگوں نے ہوم منسٹر راجنات سنگھ جی کو فون کیا بھئی بتائیے کیا ہوا ناگا کھوڑ کا یہ ہر ٹوٹی مینسٹروں کو نہیں معلوم بتائیے کیا کیا آپ نے احتیاط کام اور ہوم مینسٹر کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم نہ ہوم مینسٹر کو معلوم نہ بگوئی جی کو معلوم نہ ٹوکی جی کو معلوم نہ ناغلینڈ کے چیف مینسٹر کو معلوم اسلام میں کسی کو نہیں معلوم ناغلینڈ میں کسی کو نہیں معلوم اور موڈی جی کہتے ہیں احتیاط کام میں نے کر دیا چالیس سال میں جو نہیں ہوا میں نے کر دیا پتہ نہیں کون سا سپنا دیکھ رہے تھے انہیں کے دماغ میں تھا ناغا اکور انت میں ناغا اکور نہ ناغا اکور تھا نہ کچھ پردان منتری کے شبدوں میں وزن ہونا چاہیے اگر پردان منتری لیڈر آب اپوزیشن کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آیتی حاسق کام کر دیا تو اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے گوگوئی جی کے ساتھ میری باتشیت ہو رہی تھی میں نے ان کو یہ بتایا اور گوگوئی جی کہتے ہیں راہول جی جب موڈی جی یہاں آتے ہیں نہ وہ بریفنگ لیتے ہیں نہ وہ آسام کا کوئی معاملہ سمجھتے ہیں آکے دو تین چیزیں کہہ جاتے ہیں میٹنگ میں دو تین چیزیں کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں موڈی جی چاہتے ہیں کہ جائے وہ آسام ہو عرونانچل ہو منیپور ہو وہ ناکپور کے ریموٹ کنٹرول سے چلے وہ آپ کے اوپر ایک بچار دھارہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کا جو اتحاس ہے آپ کا جو کلچر ہے آپ کی جو شانتی ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اور ان کا لقش صرف ایک ہے کہ ان کے پاس جو پانچ دس بڑے بڑے یوگ پتی کھڑے رہتے ہیں ان کو وہ مدد کریں اور کانگریز پارٹی گوگوئی جی ہمارے سب ورکر یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم آسام کی جنتہ کو آسام کے یوگا کو شکتی دینا چاہتے ہیں ہم آپ کی سنسکریتی کی آپ کے ہسٹری کی آپ کی عزت کرتے ہیں اور ہم اس کی رکشہ کریں گے آپ یہاں دور دور سے آئے میرے ساتھ چلے اس کے لئے آپ سب کو بہت 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 دھنے واد جو آئے آسام جو آئے آسام جو ہے ہند دھنے واد موسیقی موسیقی